اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی زندگیاں خوش و خورم طریقے سے گزار رہے ہوں گے آج آپ کی خدمت میں جو ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ اس گاڑی کے بارے میں ہے جو ایم جی کمپنی پاکستان میں لانچ کرنے والی ہے اس کا نام ہے ایم جی تری تو دوستو میں آپ کو ایک واک اراؤنڈ کرواتا جاؤں گا ساتھ ساتھ گاڑی کا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بارے میں جو نیوز کنفرمڈ ہیں اور جو سپیسیفکیشنز ہیں اس کے بارے میں بھی بات کریں گے تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایم جی کے جو ایم پورٹر ہیں پاکستان میں جویدہ فریدی صاحب انہوں نے یہ نیوز کنفرمڈ کی ہے کہ انشاءاللہ جولائے 2022 میں یہ گاڑی پاکستان میں لانچ کر دی جائے گی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہیچ پیک کے ساتھ چھوٹی گاڑی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں یہ 1.5 لیٹر انجن کے ساتھ آتی ہے لیکن ایکسپیکٹڈ ہے کہ پاکستان میں یہ 800 سے 1000 سی سی انجن کے اندر لانچ کی جائے گی تاکہ اس کی فیول ایکانومی بھی بہت اچھی ہو اور جیسا کہ اس کی پرائیس بھی آلموسٹ 2 ملین کے اندر اندر رکھی جا رہی ہے تو ان چیزوں کو مدر نظر رکھتے ہوئے اس گاڑی کو لانچ کیا جائے گا یہ نیوز کنفرمڈ ہے کہ دو ویرینٹس میں لانچ کی جائے گی ایک آٹومیٹک کے ساتھ اور ایک مینویل کے ساتھ انٹرنیشنل مارکیٹ میں یہ گاڑی سانروف کے ساتھ بھی آتی ہے لیکن شاید پاکستان میں یہ گاڑی سانروف کے ساتھ نہ آئے اس کے بعد اگر ہم انٹیریئر کی بات کریں تو دس کار is equipped with the most comfortable and luxurious انٹیریئر جو گاڑیاں اس پرائیس رینج میں آتی ہیں ان ساروں میں سے 5 پرسنز کے ساتھ سیٹنگ کپیسٹی کے ساتھ یہ گاڑی لانچ کی جائے گی اس کے بعد اس کے اندر انٹرنیشنل مارکیٹ میں سیکس ائر بیگز بھی آتی ہیں اس گاڑی میں LCD آتی ہے بہت اچھا انٹیریئر ہے اگر ہم اس کی سپیسکیشنز کی بات کر لیں تو لائر ایمز فور شور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں انجن اس کا میں آپ کو بتا چکا ہوں 1.5 VTI آئی ٹیک انجن کے ساتھ آتی ہے 4 سلنڈر گاڑی ہے اور والف پر سلنڈر بھی 4 ہیں 5 سپیڈ ہے اس کے بعد جو اس کی پاور ہے دیکھیں دوستو بلیک ایکسٹیریئر بلیک چھت کے ساتھ بڑی سپورٹی لک دیتی ہے یہ گاڑی اور ٹورک جو جنریٹ کرتی ہے وہ 150 نیوٹن میٹر کا ہے اس کی مائلیج آل موسٹ 1.5 انجن کے ساتھ 12 to 14 کلومیٹر پا لیٹر ہے لیکن اگر یہ گاڑی 800 یا 1000 سی سے میں لانچ کی جائے گی تو فور شور اس کی مائلیج 18 سے 20 کلومیٹر تک ہوگی ایسو دس ہارس پاور جنریٹ کرتی ہے پیٹرول انجن کے ساتھ آتی ہے اور ٹاپ سپیڈ اس کی ہے 160 کلومیٹر پا رہا یہ گاڑی بیسکلی پاکستان میں ٹاپ سپیڈ کے لیے لانچ نہیں کی جائے گی ایکسا ہیچ پیک کار ایکانومی پلاس گاڑی ہوگی جو فیو لیبریج کو دیکھتے ہوئے اور ساری چیزوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں ریئر سیٹس کا میں آپ کو ویو کروا رہا ہوں سیٹ بیلز کے ساتھ چاروں سیٹس فرنٹ این ریئر پاور وینڈوز یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں فائف ڈور گاڑی ہے بڑی اچھی بڑی نیٹ فینشنگ کے ساتھ اس کی بیلڈ کی گئی ہے چھاتا آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ مارڈل ہے جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں لانچ کیا گیا ہے سنروف آئی ہوپ کہ یہ پاکستان میں بھی سنروف کے ساتھ آئے لیکن ابھی ایکسپیکٹڈ نہیں ہے تینکیو فر واشنگ ٹیک کیئر